آپ پر واپس آتے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ایک سوال آن لائن یہ ہے کہ دجال ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے صحابہ اکران سفر پر نکلتے ہیں اور وہ اس وقت دجال کو دیکھتے ہیں کسی مندر میں یہ جو ہے حدیث میں واقعی آتا ہے ایک آئیلینڈ پر دیکھتے ہیں لیکن لیکن آپ کے خوابوں سے پتہ چلتا ہے کہ دجال 1990 میں پیدا ہوا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں پتہ نہیں واللہ عالم اب جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے میں وہی شیئر کروں گا جو میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ دجال اسی دور میں پیدا ہوتا ہے نہیں 9090 واللہ عالم کا پیدا ہوا ہے لیکن وہ ہو چکا ہے لیکن یہ تھوڑی سی اور آٹ کر دوں یہ ویسے بھی ایک سوال ہے کسیمائی کے علاوہ لوگیں پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وقت اور جو ہے پھر دجال تو بلکل آخر و زمان میں آئے گا تو دجال کی کتنی لمبی عمر ہوگی کیونکہ ایک اور حدیث پہتا ہے کہ وہ چالیس دن کا اس کا ظاہور ہوگا دنیا پہتا ہے تو یہ آپس میں کیسے ہوتا ہے تو کچھ علماء نے جو موقع کی نے اس پر ریسرٹ کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے دجال کا جو وہ ہے ایک سے دوسرے میں جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ نبی سوال نے تیس دجال کے بارے میں بتایا اور آخری والا دجالیں اکبر ہے تو یہ دو تین وضاعتیں اس طریقے سے ویسے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے ایک اور سوال یہ جیسے کلوموناتی تنظیم ہے وہ بھی اپنا سالوں سے کام کرتے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے دجال کا بھی ہو کہ وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسور کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالی اور جو ویسے آپ نے یہ دیکھا ہے شیطان کا جو اسے پسر آ رہے ہیں پسندید ہے تو کیا پتہ شیطانی تربیت دیتا ہو دیتا ہے وہ تو میں ڈریمز میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو پاورز اپگریڈ کرتا ہے اس میں شیطان اس کی مدد کرتا ہے اور یہ ایک ڈریم میں تو شیطان اس کو کہتا ہے اصل میں اس کی کھوپری یعنی پری ہوتی ہے سر تو وہ انسانوں کی شکل میں ہوتا ہے شیطان اور لوگوں کو جیسے وہ بکریوں کو نہیں ہانگتے ہوئے لے جاتے تو اس طرح نا وہ جو بترین لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی نا لے کے جا رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ تو راستے میں وہ دجال کی نا سر پڑا ہوتا ہے کھوپری تو وہ اس کو اٹھاتا ہے اور ایسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے جس کو یعنی اتنی بے دردی سے قتل کر دیا ہو قاسم میں ایک بار سوال یہ ہے اور یہ محمد شہراز بھائی کا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیسٹ اف درد یعنی دابت الارض بڑا جانور ہوگا قاسم بھائی کیا اس بات کو بتا سکتے ہیں اس کا قد کتنا انہوں نے دیکھا ہے خوابوں میں قد اصل میں میں نے اس کے بارے میں دو ہی ڈریم دیکھیں اور چھوٹے ڈریم دیکھیں ایک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے بینچ سے نہیں بنے ہوتے اس طرح سے کوئی جگہ ہوتی ہے تو اس پہ دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور تیسرا وہ ہوتا ہے اور وہ ان سے بات کر رہا ہوتا ہے اب میں اس کو دور سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہا ہوتا ہے یہ بھی نہیں مجھے پتا چلتا کہ کیا بات کر رہا ہے تو ایک دوسرے ڈریم میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ چلتا ہوا آ رہا ہے اب وہ ہوتا ہے ایسے جیسے اس کا جو سار ہوتا ہے وہ بکری کی طرح کا جیسے ہوتا ہے سین سے بنے ہوتے ہیں لیکن چلتا وہ انسانوں کی طرح ہے اور ہائٹ اس کی چھے فوٹس آراؤنڈ ہوگی چھے فوٹس پاس ہاں واللہ علم یہ صرف انداز ہے لمبی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی بھی